لیکن عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ جان چلی جائے لیکن مقصد نہیں جانے دوں گا ویسے آپ اچھا کہیں یا برا لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ عمران خان جو کام کرنے کی کھان لے وہ پھر کرتی چھوڑتے ہیں چاہے اس کام کے لیے سال لگ جائے یا حکمت عملی میں تبدیلیاں کرنی پڑے لیکن لگتا ہے کہ مقصد سے پیچھ ہٹنا ان کی لشنری میں نہیں ہے عمران خان کو کہا گیا اسے کہا گیا کہ سیاست تمہارے بس کا روگ نہیں اس نے سیاست کر کے دکھا دی اس کو کہا گیا کہ شیروانی کا بطل بھی نہیں لے گا اس نے وزیر آزم کی شیروانی پہن کر دکھا دی اسے کہا گیا کہ تمہیں وزیر آزم نہیں رہنے دیں گے تو وہ عوام کے دلوں پر حکمران بن کر لاج کرنے لگا اب اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہر گھر میں کیا صورتحال ہے ان کے حوالے سے اسے کہا گیا کہ حکومت سے نکلو گے تو لوگ نہیں نکلیں گے تمہارا ساتھ دینے کے لیے لیکن نو اپریل کی رات عوام بن بلائسٹر کو پر آ گئے اسے کہا گیا کہ لانگ مارچ نہیں کر پاؤ گے اس نے کر کے دکھا دیا اس کو گولی مار کر پیغام دیا گیا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ لیکن وہ پھر میدان میں آ گیا عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں اپنی جان سے زیادہ اس ملک کے عوام کی فکر ہے اس ملک کے نظام کی فکر ہے اس ملک کے اداروں کی فکر ہے اس ملک کی سیاست اور معیشت کی فکر ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی اور مطالبہ نہیں وہ صرف اس ملک میں شفاق اور ازانانہ الیکشن چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف فوری انتخابات میں ہے تو اس وقت عوام کی افصریت بھی جلس الیکشن کی خواہش مند ہی ہے تو دیکھتے ہیں